اگر آپ کے نیز بھی بہت زیادہ ڈارک ہیں یا آپ کے الپوز ڈارک ہیں بہت زیادہ اور آپ کی نیک بھی بہت زیادہ ڈارک ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ہیڈیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی آسان سی ریمیڈی شیئر کروں گی جس کے ساتھ آپ اپنے ڈارک نیز کو ایل بوز ڈارک نیک ہے آپ کی یا انڈر آمز آپ کی ڈارک ہیں تو وہ ایزیلی ختم ہو جائیں گے بلکل کلین ہو جائیں گے اس کے لئے آپ کو چاہیے ایلو ویرا لیف فریش ایلو ویرا کا اپنے لیف لینا ہے اس کو پہلے آپ نے تھوڑی دیر کارٹ کے پانی کے اندر رکھنے تاکہ اس کے اندر سے ییلو پویزن سارا نکل جائے پھر تھوڑا سا پیس آپ کٹ لیں اور اس کی سائیڈز کو اپنے رام سے کٹ کر دینا ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی نکلی ہوتی ہیں تو ہاتھ پہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے ایلو ویرا میں ایسے انٹائی آکسیڈنٹس پائی جاتے ہیں جو ہماری سکن کو سن برن سے پروٹیکٹ کرتا ہے ہماری سکن کو انفیکشن سے پروٹیکٹ کرتا ہے اور سکن پہ ایکنی نہیں ہونے دیتا یا فیس پہ جو یا ہینڈ اینڈ فیٹ پہ جہاں پہ بھی آپ کو سن برن ہے سن ٹیننگ ہے آپ وہاں پہ بھی اس ریمیڈی کو یوز کریں آپ کو بہت اچھے اس کے ساتھ ریزلٹس ملیں گے اب نیکسٹ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہلدی ہلدی بھی ہماری سکن کو نکارنے میں اور سکن کا کلر وائٹ کرنے میں سکن کو انفیکشن سے بچانے میں بہت زیادہ بینیفیشل ہے اس کو آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت سی ریمیڈیز میں یوز ہوتی ہے فیس کے گلو کے لیے باڈی کے گلو کے لیے اور باڈی کا کلر لائٹن اپ کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ پاورفل انگریڈینٹ ہے اب اس کے بعد اس کے اندر ایک چیز ایڈ کریں گے اور وہ ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے یہ آپ کے سکن سے ساری میل کچھ ایل گندگی ساری ریموو کر دے گا اس کو آپ نے اپنے فیس پہ یوز نہیں کرنا آپ نے رب کرنا ہے اور اس کے بعد آپ تھنڈے پانی سے واش کر لیں بہت اچھے اس کے ساتھ آپ کو ریزلٹس ملیں گے سکن ایک دم سے وائٹ ہوگی اور جو ڈاکنیس گندگی میل کچھال جمعی ہوئی ہے وہ ساری ریموو ہو جائے گی اس کو آپ ایک دفعہ ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آپ کو میں ابھی لائیو دکھا رہی ہوں ایک ہاتھ میرا کتنا انسٹینٹلی برائٹ ہو گیا اور دوسرا والا ڈل لگ رہا ہے تو اس کو ایک دفعہ آپ نے ضرور ٹرائے اٹ کرنا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ